Praise the Lord خدامد بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پوشتر پوشت رہتی ہے خدامد کی تعریف کرتے ہیں بہت سے بہن بھائی جو وٹس اپ پہ مارے ساتھ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے بھائی ندیم ہیں اور بھائی ندیم منظور بھی ہیں دو ندیم بھائی ہیں یہاں پر تیسرا اگر کوئی ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں لیکن دو کو میں جانتا ہوں اور خدامد کی تعریف کرتے ہیں کہ خدامد ہم سب کو بارہا یہ موقع فرام کرتا ہے کہ اس کی بارگاہوں میں حاضر ہوں اس کی تعریف کریں اس کی ستائش کریں اس کے گھر میں آ کر گیت گئیں تعریف کریں دعائیں کریں تالیاں بجائیں نعرے ماریں اور اس کا زندہ پاک کلام سنیں Praise the Lord تو میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے عمال اس کا چوتھا باپ اور اس کی تیرمی اور چوتھمی آیت خدامد کے زندہ پاک کلام سے تلاوت کریں گے رسولوں کے عمال اس کا چوتھا باپ اور اس کی تیرمی اور چوتھمی آیت خدامد کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے جب انہوں نے پترس اور یوہنہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور نواقف آدمی ہیں تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ کلاف نہ کہہ سکے آمین یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں جو بائبل قدس پڑھتے ہیں یا چرچ میں جا کے خدا کا کلام سنتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے ایک شخص جو بھید مانگا کرتا تھا چرچ کے آگے اس کو بٹھایا جاتا تھا حیکل کے دروازے پر جو خوبصورت دروازہ تھا وہاں پر اس کو بٹھا دیتے تھے اس کی فیملی کے میمبر اس کو لا کے بٹھاتے تھے اس کے بھائی ہوں گے اس کے عزیز رشتہ دار ہوں گے وہ اس کو بٹھا دیتے تھے کہ یہاں پہ تری لمبی دیاری لگے کیونکہ یہاں پہ لوگ عبارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے جب تو وہاں پہ اپنا ہاتھ آگے کرے گا تو دوسرے علاقوں میں جہاں تجھے پانچ کا سکہ ملتا ہے یہاں ہو سکتا جہاں پچاس کا نوٹ بھی مل جائے تو وہ اس امید سے وہاں پہ پہنچ جاتا تھا وہ آتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ میں روپیہ پیسہ حاصل کروں گا اور میرا دال دلیا چلتا رہے گا لیکن جو مزے کی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس سارے واقعے کے پسمنظر کو بیان کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ یہاں پر بڑی بھیڑ جمع ہو گئی فقی فریسی بھی آگئے شرعہ کے عالم بھی آگئے اور انہوں نے رسولوں کو پکڑ لیا کس پاداش میں کہ انہوں نے موجزہ کیوں کیا ہے انہوں نے شخص کو ٹھیک کیوں کیا ہے اور الزام کیا لگایا کہ یہ نواقف آدمی ہیں انپڑ لوگ یہ کہاں سے آگئے ہیں موجزہ کرنے کے لیے ان کے اندر یہ موجزہ کی قوت کہاں سے آئی ہے ہیں بھی انپڑ اور معاشرے میں ان کا کوئی مقام بھی نہیں ہے مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور پتہ نہیں کون کون سے ہم بھی یہاں پر مختلف کام کرتے ہیں چھوٹے مٹھے کام کرتے ہیں کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی ٹیکسی چلاتا ہے کوئی رنگ روگن کا کام کرتا ہے کوئی درزی ہے کوئی ڈرائکلین کا کام کرتا ہے سارے سوپے جو یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں ایک بھائی ویلڈنگ بھی کرتا وہ کبھی کبھی مارے چرچ میں آتا ہے یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں انپڑ لوگ ہیں یہ کیا ہیں لیکن مزے کی بات کیا ہے لکھا ہے پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں حالیلویہ یہ وہ پہچان ہے میری اور آپ کی جو ہمیں دنیا سے منفرد بناتی جو ہمیں دنیا سے سیپریٹ کر دیتی جو ہمیں دنیا سے الگ کر دیتی یسو مسیح کے ساتھ ہماری رفع کرتا ایمین دنیا میں بہت بڑے لکھے لوگ ہیں دنیا میں بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن ان کے پاس ایسی خوشی اور شادمانی نہیں جو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے حالیلویہ جو ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم یسو کے ساتھ وقت سپنڈ کر رہے ہیں اور جو بندہ یسو کے ساتھ وقت سپنڈ نہیں کرتا اس کی زندگی کے اندر خوشی نہیں ہے یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں تو زندگی کے اندر کامیابی کے ساتھ چلنے کا جو نسخہ ہے یسو کے ساتھ رہنے میں اگر آپ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یسو کے ساتھ رہے ہیں حالیلویہ اگر آپ بیسٹ سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں یسو کے ساتھ وقت گزاریں اگر آپ بیسٹ میوزیشن بننا چاہتے ہیں یسو کے ساتھ وقت گزاریں اگر آپ بیسٹ پریچر بننا چاہتے ہیں یسو کے ساتھ وقت گزاریں اگر آپ بیسٹ سنگر بننا چاہتے ہیں یسو کے ساتھ وقت گزاریں میں نے خدا کے خادم کو دیکھا بھائیہ نس ملک پiona وقت گزارتا تھا یسو کے ساتھ بڑے سنگر ہیں ہمارے ارتگیرد آج ورشپر ہیں جن کے نام بینر کے اوپر لکھے ہوتے ہیں فلاں پرستار فلاں پرستار لیکن برکت نہیں ہے ان کے پاس میں افسوس سے کہتا ہوں یہ بات کہ خوشی سے نہیں کہہ رہا افسوس سے کہہ رہا ہوں برکت نہیں ہے باجہ ان کے پاس بڑا اچھا ہے کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں پرفیوم بھی اچھا لگایا ہوئے شکل و صورت کے بھی اچھے ہیں لیکن برکت نہیں ہے برکت کیوں نہیں ہے کیونکہ یسو کے ساتھ نہیں ہے ارنس مائل کو میں نے جو فرس ٹائم دیکھا تھا اس بندے کے اندر برکت تھی بلسنگ تھی اور مجھے کئی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں پرسنلی طور پر ان کے ساتھ ملا ہوں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہوں ایک عبادت میں مجھے یاد ہے ہم وہاں پر گئے لوسی ہیری سر میں دوپہر کے وقت میں میں چھوٹی لے کے بھی چلا جاتا تھا میرے اندر اتنی لگن تھی جذبہ تھا کہ وہاں پر خدا کا خادم آئے گا پرستش ہوگی گیت گائیں گے جلال چھائے گا خدا کا وہاں پر اور حضوری چھائے گی برکت ملے گی مجھے مصنی کرنا چاہیے تو میں نے اپنے باست سے کہنا کہ سر جی بڑا ہی ضروری کام ہے میں عبادت کے جانا تشید میں جان دوں اسے بھی پتا تھا یہ عبادت کا کہہ کے جا رہا ہے یہ عبادت پہ ہی جائے گا اسی لئے وہ مجھے بھیجیتا تھا اور جب میں وہاں پہنچتا تھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں خیرشی ہوتا کیونکہ میں وقت پہ پہنچ جاتا تھا اور جب وہاں پہ میں نے دیکھا کہ خدا کا خادم ایک سائیڈ پہ ایک جگہ پہ کھڑا کچھ خادمین ساتھ ہیں اور ایک کمرہ ہے کمرے کا دروازہ کھولا ہے اور وہاں پہ باتچیت ہو رہی میں بچین ہوا میں نے کہا یہ اچھا وقت ہے بعد میں تو ورشپ شروع ہو جائے گی بارت شروع ہو جائے گی موقع نہیں ملے گا مجھے ابھی چلے جانا چاہیے اور میں چلا گیا اور وہاں پہ کافی دیر میں ان سے باتچیت کرتا رہا انہوں نے ملے دعا بھی کی پھر نیکس ٹائم میں کافی سالوں کے بعد دوبارہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور وہاں اس چرچ کے اندر جب میں تھا تو وہاں پہ ایک ایسا بیچ میں سیشن آیا کہ تھوڑی سی بریک آئی تو انہوں نے کہا آئیں جی اب ذرا چائے پی لیں باہر سب چائے پینے لگے اور میں سائٹ پہ کھڑا ہو گیا تو پازی صاحب مجھے کہنے لگے جوہان تو کیوں نے کچھ چاہ پانی پی رہا میں کہا جی پازی صاحب میرا روزاگ ہے ایک دم سے وہ میرے پاس آئے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے اور دعا کنشو کر انہوں نے مجھے بلیسنگ دی انہوں نے کہا بیٹا زندگی چاہے اگر تو کامیہ بھوڑا چاہنا ہے ایس ٹرینڈ انہوں چھڑڑا نہیں پنجابی بولتے تھے زیادہ کار پتر ہیں انہوں قائم رکھنا مسیح دنال چلنا آغاز کی بات بتا رہا ہوں آج سے اٹھارہ سال پہلے مسیح کے ساتھ ہم چلتے رہے ہیں خدا ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا حالیلویہ آج پوری دنیا میں لوگ ہمیں سن دیں اس لیے نہیں کہ ہماری شکل بڑی خوبصورت ہے اس لیے نہیں کہ ہم بڑے اچھی بات چیت کرتے ہیں بڑی اچھی مثالیں دیتے ہیں ہمارے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں ہمارے الفاظ تو ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یسو کا ساتھ تمہارے ساتھ حالیلویہ اور وہی تفیلی لاتا ہے وہی فرق لاتا ہے جب انہوں نے دیکھا جب انہوں نے پہچانا جب انہوں نے یہ محسوس کیا یہ ڈسکور کر لیا کہ یہ لوگ یسو کے ساتھ رہے ہیں پھر انہیں پتا چلا گیا اینہ کلتے موجزے ہوں نہیں سن آمین یہ یسو کے لوگوں کا خاصہ ہے یہ ان کی مراس ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے حالیلویہ سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسیح کے ساتھ وقت گزاریں آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں بہت سی کالز آتی ہیں سر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں بتائیں ہم خدمت کیسے کریں ہم خدمت کیسے کریں تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی مسیح کے ساتھ رفاقت میں چلیں مسیح کے ساتھ وقت گزاریں یہ خدمت کی پیمنٹ ہے غور سے سنیں اس بات کو یہ قیمت ہے مسیح کے ساتھ وقت گزارنا اگر آپ مسیح کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے پرسنلی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ خادموں کے پیچھے پیچھے باگتے رہتے ہیں اور کئی لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے خادموں کے کامیں بن جاتے ہیں غور سے سنیں اس بات کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پادریوں کے گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں پترہ جا کے بیل جمع کرا اچھا ہے بیل جمع کرا ہے پترہ جا کے بچے سکولوں لے آیا یہ سب چیزیں اچھی ہیں لیکن اگر وہ بندہ صرف پادری کے بل ہی جمع کرا رہا ہے پادری کے بچوں کو سکول سے لے کے آ رہا ہے چھوڑ کے آ رہا ہے سمجھ رہی بات باجینوں مولینہ لے آ کے دے رہے ہیں باجینوں آلو لے آ کے دے رہے ہیں یہ سارے گھر کے کام ہے اچھا کام کر رہا ہے لیکن اگر وہ پرسنلی خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکن نہیں بیٹھتا وہ بیس سال آلوی لاتا رہے گا سمجھ رہی آپ کو بات اس سے پہلے کہ آپ خدا کے خادموں کی خدمت شروع کریں کلیسیا کے اندر آ کر خدمت شروع کریں پہلے یسو کے زور بیٹھ تو اس کی تو خدمت کریں اس کی تو شکر گزاری کریں کہ خداوند تُو نے مجھے نجات دی میں تو گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا تھی میری زندگی تو بڑی بھیانک تھی میں تو تاریکیوں کے اندر تھا لیکن تُو مجھے نور کے اندر لائے تُو نے مجھے اپنے لہو سے دھویا ہے تُو نے مجھے نجات بخشی ہے تُو نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور تُو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں عبدی زندگی کا وارث ہوں مجھ پر اب گناہ کا کوئی اختیار نہیں ہے پہلے اس بات کی تو شکر گزاری کرنا جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں گے خداوند کے زور بیٹھیں گے میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ان کی پریئر لائف جو ہے وہ quality پریئر لائف نہیں ہے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے کرنے والے میرے سے بھی کئی گناہ زیادہ دعا کرنے والے لوگ میں نے دیکھی لیکن ان کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے کیوں جب وہ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں وہ پانچ سے چھے پوائنٹس خدا کے زور لے کے جاتے ہیں پانچ سے چھے پوائنٹ خدا کے زور لے کے جاتے ہیں اور پھر تین چار گھنٹے ان کے اوپر ہی ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں خداوند میں انہوں دیفینسی تو مقام دے خداوند تم انہوں کینڈا ہی لے کے جا خود ہوا رہی ہے لیکن اس کے اندر جنڈا کیا ہے جو پوائنٹ اپنے ذہن کے اندر ہیں اس کے لیے خدا کو فوکس کروا رہے ہیں کہ خداوند میریاں گلہ ہے جبکہ مسیح کے ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہے خداوند کی زوری میں آئے اور خموشی سے بیٹھیں خداوند تو کتنا خوبصورت ہے تو کتنا پیارا ہے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے میں امیشہ کہتا ہوں آپ مجھے جتنے قریب سے دیکھیں گے میں زیادہ ڈرونہ لگوں میرے چہرے کے اوپر پمپلز نظر آنگا دور سے آپ دیکھیں گے تشک ہوگے یارب اچھا چہرہ ساپ سکھ رہے ہیں کیڑا پیارا پائیے جب آپ میرے پاس آئیں گے آپ کہیں گے ایرد والوی چٹے ایرد ناک بھی بڑا موٹا ایرد سکین دے اندر داگ بھی نہیں لیکن میرے یسو کی کوالٹی یہ ہے آپ جتنا اس کے پاس جائیں گے وہ اتنے زیادہ خوش ہوں گے ایرد والوی آپ جتنا یسو کے پاس جائیں گے آپ اتنے زیادہ خوش ہوں گے آپ اس کی خوبصورتی سے کبھی آنکھیں چھرا نہ پائیں گے مسیح میں میں نے پایا ہے ایک موٹی بیش بہا وہ لاکھوں میں پیارا ہے اس جیسا اور کبھی جس نے یسو کا چہرہ دیکھ لیا اس کو سب ایکٹر بھوئی لگتا اس کو پھر کوئی ایکٹر اچھا نہیں لگتا کئی ایکٹر ایسے ہیں جن کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے ایک گھنٹا میک اپ روم کے اندر بیٹھنا کریں ان کے چہرے اصل میں ایسے ہیں مجھے بہت سے ایکٹرز کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے میں بہت ہی شوٹنگز کے اندر بھی گیا ہوں اور میں نے دیکھا کتنی دیر ان کے موں کو لے پا لے پی کر کے برابر کر کے کھڑا کرتے ہیں کیمرے کے آنکھ وہ اصل میں خوبصورت نہیں ہے انہیں خوبصورت بنایا جاتا ہے وہ آرٹیفیشل ہے اور وہ آرٹیفیشل ہیرو ہیں اصل ہیرو یسو ہے حالیلویہ اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے اس کے تو چہرے کا نوری ایسا ہے پریز ڈالورڈ گناہگار لوگوں کو اس کا خون دھوتا ہے اس کی پرسنیلٹی سب سے اٹھتا ہے انہوں نے پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے بہت زیادہ پڑھنے لکھنے سے آپ کی پرسنیلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا میں بہت شکاہ فرق میں آپ کو کہہ رہا میں نے بہت سے پڑے لکھے جاہل دیکھیں میں نے یہ مثال سنی تھی پڑے لکھے جاہل لیکن جب میں نے پڑے لکھے جاہل دیکھے تو میں آگئے یار کی مثال بنا لیا اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مثال کتنی اچھی ہے بہت پڑا لکھا ہے ڈگرییاں اس کے پاس ہیں تعلیم اس کے پاس ہے تعلیم کے فقر سے وہ بھرا ہوا ہے لیکن عقل اس کے اندر آنے کی نہیں بات کیسے کرنی یہ تمیز نہیں ہے لیکن جو یسو کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یسو کے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب یہ ہے کرائیسٹ کی پرسنیلٹی کو اپنے اوپر لینا اس کے رنگ میں رنگ جانا آپ جس کی رفاقت میں رہتے ہیں آپ اسی طرح کے الفاظ بولنا شروع کر لیتے ہیں بچے ڈوریمون دیکھتے ہیں ڈوریمون عام کریکٹر دیکھتے ہیں ڈوریمون جو بچے ڈوریمون دیکھتے ہیں اور ڈوریمون کی پرسنیلٹی کو ڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کے جو کردار ہیں اور وہ وہی الفاظ بولتے ہیں جو لوگ زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں وہ فلموں کے ڈائلوگ بھی بول جاتے ہیں اپنی بات چیت کے دوران اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر وہ ڈائلوگ چھائے ہیں اور ان ڈائلوگ کو وہ بات سانی بول جاتے ہیں ان کے موہ سے نکل جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا کوئی ایسا دوست جس کے ساتھ اب بہت زیادہ وقت گزارتے ہوں کام سے آتے ہوں دو تین گھنٹے چار گھنٹے اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوں آپ اس کی عدات کو پنانشت ہو جائیں گے آپ اس کی باتوں کو پنانشت ہو جائیں گے جب مسیح کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے تو مسیح کی عدات ہمارے اندر آئے گا حالیلویہ مسیح کی پرسنیلٹی میرے اور آپ کے اندر ڈیویلپ ہو آج جو سب سے بڑی ناکامی کلیسیا کی کلیسیا نے اپنے آپ کو بھیزی کر لیا ایک بڑی خوبصورت گواہی بھائی بخت سنگھ کی ہے وہ کہتا کہ میں خدمت کا جذبہ رکھتا تھا اپنے اندر تو میں نے ایک بندے کو ایک پادری سے ملا میں نے کہا سر جی میں نے پنفلیٹ دے ہو جائے اس کے اندر لکھا ہوا تھا پنفلیٹ کے اندر یسو نجاب دندہ ہے وہ اسی آیتیں لکھی ہوئی تھیں آپ مسیح کو قبول کر لیں وہ بزاروں کے اندر جاتا تھا اور لوگوں کو وہ دیتا تھا پنفلیٹ بانٹتا تھا بائبلیں بھی بیچ دیتا تھا یہ اس کے اندر جذبہ تھا سارا سارا دن وہ پیدل پھرتا تھا پنفلیٹ بیتا تھا یہ کیا کر رہا ہے وہ روحانی کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ چرچ دی کنی خدمت کار گیا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا چرچ کے اندر آ کے جھاڑو پھیر جاتے ہیں دعا نہیں کرتے نجاب نہیں پائی یسو کو اپنا نجاب دندہ قبول نہیں کیا راکھ میں انہیں پینی شراب ہی ہے لیکن سویرے آگوں نے جھاڑو پھیر دا سمجھ آئی آپ کہندہ میں 20 سال ہاں تو جھاڑو پھیر ہے میرے بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگلے 20 سال بھی آپ جھاڑو پھیریں گے کیونکہ آپ نے نجاب نہیں پائی آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا آپ اپنی جھاڑو کی بیس پہ کوئی جھاڑو کی بیس پہ بھی اسمان کی بادشاہ ہی میں جا سکتا ہے جھاڑو اتنا پاورفول ہے کوئی چنجن لگ گے کہتا ہم اچھوک کے خدا دی بادشاہ ہی سوٹ دے دیکھ دے چینی پاور ہے کوئی دیکھ تو اسی دیکھیں اٹھ دی کوئی چینی پاور ہوئے کہتا ہم چھوک کے سوٹے سدھی اسمان کوئی ہے ایسی دیکھ کوئی بھدانہ کوئی پوپٹ کوئی جلیبی اینی پاورفول ہوئے کہتا ہم چھوک کے تاں سوٹے تو اسی اسمان دی بادشاہ ہی چلے گا غلط فہمی بہت بڑی غلط فہمی لوگوں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں خدا کی بادشاہی کے اندر لے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہونا ایسا میری اور آپ کی پرسنیلٹی مسیح کے بغیر اسی طرح کالک سے بھری گناہوں سے بھری اس کے اندر ایک نیکی کر لیں دس روپے کی بھیس روپے کی تو اس سے کیا ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اثر نو پیدا ہونے کی نئے سیرے سے پیدا ہونے کی پرانی انسانیت اس قابل نہیں ہے پرانی مشک کے اندر اگر ہم نئی چیزیں ڈال لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا مشک کو نیا ہونا ہوگا اور جب ہم یسو کے خون سے دھول جاتے ہیں نجاک پا جاتے ہیں پھر ہمارا اگلے سٹیپ شروع ہوتا ہے رفاقت کا مسیح کے ساتھ رفاقت لیکن لوگ کیا کرتے ہیں مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے وہ خادمہ نہ پھرنا شروع کرو اس کنمنشن جو نکل اوہ در جا اس کنمنشن جو نکل اوہ در جا اس شمدار جو نکل اوہ در جا اور جو کچھ لکھتے جاتے ہیں دوبارہ میں پتہ بھی نہیں اندھو کتھیں لکھئے ہیں یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں پڑی لکھی بات آئی ڈائریہ پر یہاں ہی ہیں ایک غالے مارکٹ میں لڑکا آتا تھا چار پانچ مارکر لے کے میں ایک بات پہلے اس کو بولتا تھا وہ پہلے لکھتا تھا پھر اس کے اوپر مارکر پھیبتا تھا ہائی لائٹ کرتا بڑی خوبصورت اس کی ڈائریہ تھا میں نے کہا بھائی میں دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ گھر جا کے کبھی بھی اس ڈائریہ کو نہیں پڑتے ہیں کہتا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا میں اگر جیڑے تم مارکر وانا ہے نا تو ایتھے ہی وانا ہے کہا آر جا کے تم کدھی نہیں جسارت کی تھی کہ میں سنن کے کیا آیا میں کیا سننے ہی میں ریوائز کر رہا وجہ کیا ہے مسیح کے ساتھ پرسنل رفاقت کوئی ہے ہم نے جو کتابیں آج سے بیس سال پڑھی تھی پہلے ہم آج بھی انہیں پڑھنے کے مشتاق ہیں اور کئی باروں نے ریوائز کر چکے ہیں وہ ڈائریہ جو آج سے بیس سال پہلے سے ہم نے لکھنا شروع کی تھی کلاموں کی وہ ڈائریہ بھرتی چلی گئی ہیں ان ڈائریوں کو بار بار کھولتے ہیں خدا میں سے نئے چیزیں ہمیں دے جس بندے نے سیمنار ریٹینڈ کرنا ہے وہاں پہ باتیں سننی ہیں وہ اچھوئی واتس ایپ وہ بھی نالی چال دے ہیں واتس ایپ بھی نالی ہے میسیج بھی بچھے ہیں سیمنار بھی ٹینڈ ہو رہے ہیں لے خوی رہے ہیں اور گھر آتے ہیں اس کو پتا بھی نہیں میں نے وہ پرچی کہاں رکھی رفاقت کوئی نہیں انہوں نے یہ پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں آج چرچ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے آپ سب کاموں کو آس کر دیں میں نے بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کی اور میں نے پرسنل ہی طور پر اور خود بھی بہت سے دعائیں کی لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ میرے لیے پریشانی کا سبب تھی وہ یہ تھی کہ خداوند دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ موجزے دکتے نہیں ہونے دیں بہت کم موجزے ہیں بائبل مقدس کے اندر جو لیول ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ کو اٹھگٹ کا ہی نظر نہیں آئے گا بہت کم جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے جبکہ سب کلیسیاں کے لیے یسو نے خون بھایا کہ میامیر آلی علی خون فرق سی وہی خون وہی سلیب وہی اختیار جو یسو نے افریقہ کے اندر دیا ہے امریکہ کے اندر دیا ہے کینیڈا کے اندر دیا ہے دوسرے ملکوں کے اندر دیا ہے پاکستان کے اندر بھی وہی مسیح ہے وہی لہو ہے وہی سلیب ہے وہی اس کا اختیار ہے وہی اس کا کلام ہے وہی اس کا پاک روح ہے وہی اس کے فرشتے ہیں لیکن یہاں پہ کام کیوں نہیں ہو رہا یہاں پہ کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے اپنے فولڈرز کو اوف نہیں کیا بہت کچھ کھولا ہوا ہے ہمارے ذہن میں ہم دعا نہیں کرتے اور دعا کیا ہے خدا ہوند کے حضور چکے سے بیٹھتا ہے اس کی شکر گزاری کرنا اس کی ستائش کرنا مانگنے کا سلسلہ تو بہت بات بہت ہے اگر آپ دعای روبانی جو آپ پڑھتے ہیں ہر عبادت کے بات میں ہمیں انہی باری پڑھ کے نہیں دعا کرنی ہے اے ہمارے بات یہی بہت بڑا سبجیکٹ ہے تُو جو اسمان پہ ہے تُو پاک ہے تُو عظیم ہے تیری مانی دور کوئی ہے ہی نہیں تُو جلالی ہے تُو مقدس ہے تُو میری فکر کرتا ہے تُو میلے منصوبے بناتا ہے تُو نے میلے نجات دھندہ بھیجا ہے اور تُو میرے لئے انسان بن کیا ہے کتنی دعا کرتے ہیں میں سے ہم تو آتے ہیں ارہو سالنگرم گار بھئی اے خدا ہوند تُو آجو میری بڑی مدد کیتی تیرا شکر ہے حالے لئے حالے لئے جدہ انہوں پاک ہے سالنگرم ہو گیا خوشبو آئی نالی انہیں حامین کہتے ہیں دعا ہو گئی کہندہ میں ڈیلی رفاقت رکھنا وہ بھائی یہ رفاقت نہیں وقت دیں خدا ہوند خدا ہوند کے زور بیٹھیں خدا ہوند کو ٹائم دیں اور پھر آپ دیکھیں لکھا ہے ان کے اندر یہ دلیری کہاں سے آگئی انہوں نے سوال کیا ایک دوسر یہ دلیری کہاں سے آئی ہے یہ موت سے کیسے ہو رہے ہیں انہوں نے پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں کیا میں اور آپ یسو کے ساتھ ہیں یا ہم چرچرچ کھیل رہے ہیں جی چرچرچ کھیل رہے ہیں ایسے چرچو نکلے ادھر وڑ گئے ادھر نکلے ادھر وڑ گئے کہندہ وہ پادری بڑا چھئی آج جو دا کلام ہے ادھر سے نکل گئے بس اسی میں لگے ہیں انٹرٹین ہو رہے ہیں چرچوں میں جا رہے ہیں کوئی رفاقت کا نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی چلے جا رہے ہیں زندگی پاورلیس ہے آثورٹی کوئی نہیں ہے آثورٹی کو استعمال ہی نہیں کر سکے کیونکہ جس نے آثورٹی دینی ہے آپ کو آثریز کرنا ہے اس کے ساتھ ہی وقت نہیں گزاری تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی خدمت کیسے کریں بھائی خدمت ایسے کریں کہ آپ خدا ان کے قدموں بیٹھیں مجھے ایک بات بتائیں آپ کسی آفس میں جاتے ہیں وہاں پہ ایک استحار لگا کہ فلان یہاں پہ اسامی نکلی آپ آکے اپلائی کریں آپ اپلائی کر دیکھیں آپ کہتے ہیں جی اسامی جو نکلی ہے وہ نکلی ہے پوسٹ مین کی لیکن سر جی میں ایم ڈی بن میں میں نے تسی ایم ڈی رکھ لے وہ کہنے کے سر جی اسامی پوسٹ مین دی ایم ڈی بھی نہیں ہم خدا ان کے پاس آتے ہیں خدا کو ضرورت ہے ایک ہر کارے کی جو جا کے جس گواہی دے اسی وڈیاں وڈیاں پوسٹ آن خدا کو مانگ رہے ہیں خدا ان میں منو ایتھے لیا آپ بہت اچھا کہا لیتے ہیں اس سے ضروری یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو ایک ورشپر کے طور پر استعمال کرے گا سنیں میری بات میں بہت اچھا کہاتا تھا اب میں اتنا اچھا نہیں کہاتا اپنے آپ کے اب میں سوچتا ہوں کہ میں اتنا اچھا نہیں کہاتا کیونکہ اب میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ریاضت میں نے کہیں نہیں گزرے سالوں میں اور گایا بھی نہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میں نے اغاز کیا تھا اتنا اچھا اب میں نہیں کہا سکتا لیکن اس وقت میں اچھا گاتا تھا اور میری اگر یہ سوچ ہوتی کہ لو جی میں اتنا بڑا اچھا گانا سونا جا کوئی بات جالا مہتے بابرشی پر پاپا پاپا سارے کامان سارے کامان سارے کامان پاپا پاپا کرنا آجو آجو سارے تالیاں مارو یسو 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 ایسے بھی ہیں کئی خود یسو کو نہیں جانتے تالیاں مارو مائک کے آگے آکے ان کی پرسنیلٹی بھگر جاتی ہے ہے جی ویسے بسے پڑے ہوتے ہیں ایک کوئر دا رہی ہے دیکھو نا دی لک دیکھو کوئر ورشپ کر رہی ہے پرستار بیٹھا ہے نہ ہو دی کوئی تالیب آج رہی باسیاں مارو وڈا وڈا مو کھول کے بڑی بڑی باسیاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اور اکتہٹ محسوس ہوتی کہ یار اس بندے نے ابھی سٹیج پہ چڑنا ہے اس نے طفان مچا دی اس کا مطلب ہے یہ یسو سے پیار نہیں کرتا یہ مائک کا بھوک ہے یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری واس کتنی اچھی ہے میں کتنا اچھا پرستار نہیں بھنگی ہیں یہ ریاکار ہیں جو بندہ اکیلے میں ورشپ نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ آکے ورشپ کر جس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اکیلے میں اپنے خدا کی ورشپ کرے اس کے نام کو جلال دے لوگوں کے ساتھ مل کر گئے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا اور میں سمجھتا ہوں ایسے پاسبانوں کو بھی میں کیا کہوں جو ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے اور ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے یعنی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ہے وہ پرستار عبادت ساری گزر گئی وہ اچھی عبادت دیا آگیا وہ ساری عبادت روک دیتی انہوں نے پرستار آگیا وہ یار یسو تے نہیں آیا یسو تے پہلے دا بیٹھا ہے پوری تے عزت کر لو وہ پرستار کے لیے سب کچھ روک دیا انہوں نے رک جو رک جو رک جو چلتا کی تر رک دیا اب خدا کے بہت عظیم غادہ منٹر ہونے لگے جی آپ نے کبھی دیکھا ایسا منظر میں نے ایسی بوسی ایسی جگہوں پہ میں گیا ہوں جہاں پہ ایسے ہوتے دیکھا میرا دل کرتا تھا میں نکل جاؤں پہ نکل جاتا تھا میں نہیں پیٹھتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہاں پر انسانوں کو عزت دی جاری اور ایک ایسے انسان کو جو اس کا حل نہیں کیونکہ وہ جان بوجھ کے لیٹ آ رہا ہے کہ لوگ کٹھے ہو جن پھر جو میں آنگا تالیاں و جنگیاں میں وچولی لنگاں گا ہنج پھول میرے ہوتے سٹے جانگے ہاں ہاں میں آنگا پرستار آ رہے اور آتے ساتھ ہی جیڑے لوگ بائی ٹیڑ کا انٹے دے بیٹھے ہیں گرمی چھے تالیاں مارنڈے ہیں توتے ایسی جو نکل کے فریش آئے ہیں آپ کیسے ورشپ کر رہے ہیں مردہ لوگ ورشپ کرتے ہیں ایسے کھڑے ہو جائیں تالیاں بجائیں زور چھو جائیں آپ کی تلکی باز نہیں آ رہی دیکھیں میری کتری باز ہے اپائی توب میں ایک چپوڑ گیا سمجھ آئی آپ کو اس سب ریاکاری ہے تو میں نے خدا سے کہا خدا میں کی کرام میں آتے اچھا گانا گاہ نہ لما خدا نے کہا مو بندرہ کھا ایڈاوی نہیں تو اچھا گانا تو چک کر کے بیٹھے جائے بھائی شاہد کو بیٹھے کم سناتا تھا بھائی شاہد وہ بھی مجبور کرتے تھے سر جی سنا آجے تعلیم میرے بانی تو اس نے سنانتے ہی نہیں وہ مو دیکھ کھولو پھر آج ساستہ میں نے کہا نہیں آت اگر خدا نے مجھے لوگوں میں گانے کے لیے منع کیا اس طرح سے تو اکیلے میں گانے سے تو نے منع کیا دوستوں کے ساتھ گانے کیا خدا کی پرستیش کرتا دستائج کرتا میں آپ کو بتاؤں خدا نے مجھے ورشپ کے لیے استعمال نہیں کیا خدا نے مجھے اتنے سالوں میں کلام کے لیے استعمال کیا خدا نے مجھ سے کلام کی خدمت لیا جو میں سمجھتا تھا میں کبھی انکار ہی نہیں سکتا خدا نے وہ کام مجھ سے لیا میری زبان اتنی اکل آتی تھی میں بول نہیں سکتا تھا خدا نے میری زبان گاتے وے میں اکل آتا نہیں تھا بولتے وے اکل آتا تھا خدا نے میری زندگی میں پہلا موچہ یہ کیا جب میں نے خداون کے ساتھ رفاقت بنائی خداون نے مجھے چون لیا اس نے اپنے خون سے مجھے دھو دیا پہلی تبدیلی ہے انہیں میری زبان کھولی گا پتر جیت سب نالکے گھائیں لیکن کلام کلہ سنائیں یہ کہاں ہے یہ خدمت ہے خداوند کو چوز کرنے دیں کہ وہ آپ سے کیا کام لے گا خداوند کو چوز کرنے دیں آپ روزے رکھ کے خدا کے ذور نہ بیٹھنے کہ میں پرستار بنوں سمجھ آئی آپ کو بات میری خدا آپ کو پرستار نہ بنائیں کوئی بات نہیں خدا کو کہ پتر تو گیٹ دے باہر کھڑا ہو چیک کر یا کر ٹین 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 ٹھیک ہے سر میں چیک کرنے گا خدا نے کہا ایک پاسٹر سے کسی نے کہا سر جی یونگے چود دیتے بہت بہت ڈیکلیس یاد ہے تاڑیتے چھوٹی جی انہیں کہا یار منو خدا اگر کسی پینڈچی بھی پی دے گا کہ دو فیملی آنے با سیند کار جا کے عبادت کرا دیا گا تو میں ابھی کرا دا گا کیونکہ اجر یونگے چود ابھی ہو نہیں ہے تو میرا بھی ہو نہیں ہے آمین کیونکہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ یہ کھام کر چاہے میں دو فیملیوں میں کروں خدا نے یونگے چود سے کہا ہے کہ تُو بڑی کلیسیہ بنا بلی کریم کو خدا نے کسی اور طرح سے استعمال کیا بین نے ان کو کسی اور طرح سے استعمال کیا لیاقت کیسے کو کسی اور طرح سے استعمال کر امین دوسرے خادمیں ان کو نہیں پرشاہ صاحب کو کسی اور طرح انور فضل کو کسی اور طرح پاسٹر شہزاد کو کسی اور طرح سے استعمال کر جو پریس ٹی پی والے ہیں ہر شخصی لگ لگ حدمت ہے اس لئے جب آپ خداوند کے حضور میں آئیں خداوند سے وقت گزارنے کے لئے خداوند سے انسٹرکشنز لیں نہ کہ خداوند کو انسٹرکشنز دیں کہ خداوند تو انجی کر جب ہم خداوند سے انسٹرکشنز لیں گے تو پھر خدا اپنے منصوبوں کو اپنی پلاننگ کو ہم سب کی زندگی پر ظاہر کرنا شکر کردے حالیلویہ اور جب خداوند کچھ ظاہر کرتا ہے تو اس کے ساتھ وسائل بھی ہوتے ہیں خدا اگر کہہ گا نا پتر راوی دے پولتے جا تاڑے کو پا میں کنوینس نا آبی ہوئے تاڑے کو بندہ آگے کہے گا پاہن راوی جانا دی میں بھی چلنا بڑا پانی آیا ہے بڑا ایزی ہے گا میں بھی پانی میں کھن چلنا بہت آسان ہوگا آپ کے لئے کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ راوی کے پول پہ جا تو اس کے لئے وسائل پیدا کرنا بھی خدا کا کام نہیں پر شاہ صاحب کی بڑی خوبصورت بات مجھے لگی انہوں نے کہا کئی لوگ کنوینشن رہا کھلیں دے کنوینشن بہت سارا انتظام کر لیں دے اشتہار چھپو آ لیں دے سب کچھ کر لیں دے وہ جبکہ بات کہنے دے خداوند انتو اس کنوینشن چاہنا ہے جبکہ حصول تو یہ تھا وہ گھٹنے ٹیکتے ہیں خداوند میں کنوینشن کرواما کے نہ کرواما کتنی ہلٹ بات ہے ہم اپنے راتوں سے سب کچھ کر لیتے ہیں خیر پہلے پکا لانے پھر خداوند میں کہنا ہے خداوند میں بادام پا گارنش تو کر دیں خدا نہیں گارنش کرے گا جو ڈش خدا کہے گا بنانے کے لئے اگر آپ وہ بنائیں گے تو اس پر خدا سب کچھ کرے گا ایسے نہیں کہ آپ کی پکی خیر کے اوپر خدا بادام پھینکنے آ دیں ایسا نہیں آپ کے بنائے ہوئے منصوبے کو خدا بلیس کرنے نہیں آئے گا خدا اپنے منصوبوں کو بلیس کرتا اور ان لوگوں کو بلیس کرتا ہے جو خدا کے منصوبوں کو فولو کرتا امیم سو میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خداوند کے ساتھ وقت گزارنش کرنے ایسے مریم خداوند کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی ایک بھی جملہ مریم کا نہیں لکھا وہ چک تھی صرف سن رہے تھی اور محف تھی اپنے خداوند کی باتوں میں خداوند کے چہرے کو دیکھ رہی تھی یہ وہ میں جواب دیندہ ہے جس کا میرے اباو اجداد نے انتظار کیا میں کیسی کرمو والی ہوں میں اس کو برائے راست دیکھوں حالیلویہ یہ ہے دعا خداوند میں ترہ شکر کرتا ہوں بیٹھ جائیں بس پھر آپ دیکھیں خداوند آپ کو کیسی بلیسن دے ہم کیا کرتے ہیں اول تو آتے ہی نہیں اگر آپ ہی جائیں تو پھر اپنی مرضی نہ لی آنا خدا گھندا اچھا کتر پہلے تو آیا نہیں یہ تو آئے ہی آئے ہم ہی تو اپنی مرضی کر رہے ہیں چل کوئی گھال نہیں کری جائے وقت گزرتا جاتا ہے ہم اپنا ٹائم برباد ہمیں لگتا ہم بڑے سیٹ جا رہے ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہم بہت اچھے سنگر ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہم بہت ہی اچھے میوزیشن ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں لگتا ہے کئیوں سمجھنے سے کیا ہے بات تو ہونے سے سمجھا رہی آپ کو کئیوں کو لگتا ہم روحانی ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں کئیوں کو لگتا ہم نجاد ہی آفتا ہم نجاد ہی آفتا ہی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا دیکھ دینے سے تو نجاد نہیں ملتی بدانہ بانڈنے سے تو نجاد نہیں ملتی کہنے دی میری دادی ہر جمعہ رات پھلیاں چھولے وانڈ دی سی اسیو ٹرینڈلوں لے کے چلے آج جی بھی میری امیت ہے میں وہ اپنے کار وانڈ دی میں اپنے کار وانڈ دی اسیو نہیں ہٹے ہو دی بڑا خدا آدھا شکرے جی کھلیاں چھولے یعنی برکت یہ کیا ہے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں سوچیں جب ہم نے نجاد پائی تھی ہم نے کیسے خداوند کے ساتھ چلنے کا حد کیا فرق صرف ایک چیز پیدا کر سکتی ہے خداوند کے ساتھ رفع کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچیں بدل جائیں آپ کے تصورات بدل جائیں بولنے کا انداز بدل جائیں سوچنے کا انداز بدل جائیں اور ہر کام جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں تو مجھے اور آپ کو خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم خداوند کے ساتھ بیٹھیں گے تو خداوند اپنی پرسنیلٹی کو ہمارے اندر اتارنا شروع کر دے گا حالیلویا جتنا زیادہ ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے ہماری صورت مسیح کی صورت پر ٹھلٹی جائیں آئیے آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں